اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعلا آل بیت تیبین تاہلین المعصومین ولانتو دائمتو علا آدائہم اجمعین اما بعد محترم سامین اکرام و ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر ہم آپ سبی حضرات کا تیہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام مائے خود سازی میں اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چند ہی دن اور رہ گئے ہیں کہ جس میں ہم خدا کے مہمانی میں رہیں گے یعنی ماہر حمضان مبارک آہستے آہستے اپنے اختتام کی طرف بڑھ لائے اور اب بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو اس مہینے میں تبدیل نہیں کیا تو دو تین روز اور ہمارے پاس ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اب بھی اپنے آپ کو تبدیل کر کے ایک اچھی زندگی ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھی سوسائٹی پیش کر سکتے اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علیب نے ابھی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشادت فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا اپنے آپ کو تبدیل کر لینا اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے پوری سوسائٹی کو تبدیل کر کے رکھنا ہے لہٰذا بارگاہ خدا عنہی میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں بہترین معاشرہ بنانے کی توفیق عنایت فرماؤں اور ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ قرار دیں آئیے آج کی اس گفتگو کے لیے چلتے آج کی مختصر سے دعا کی طرف جیسے کہ معمولاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے آرہے ہیں آج ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رضی اللہم اردقنی فیہ فضل لیلت القدر وسیر اموری فیہ الاسر الیسرہ وقبل معاذیری وحت انی الزنبہ والوزرہ یا رعوفاً بے عبادہ السالحین اے پروردگارہ آج کے دن مجھے شب قدر کی فضیلت عطا فرما اور میری عمر کو تنگیز سہولت کی طرف فوچا دے اور میرے عذر کو قبول فرما اور میرے گناہوں اور بوجھ کو میرے کاندوں سے گرا دے اے بندگان سالحین پر مہربانی کرنے والے تو آپ غور کریں آج کی دعا کے اہم ترین مطالب یہ ہے کہ پروردگارہ مجھے شب قدر کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا کر آپ غور کریں چونکہ بعض روایتوں میں ستائیس کی شب کو بھی شب فضیلت مانا گیا شب قدر کا جو وہ انوان دیا گیا ہے یا بعض روایتیں ہمارے پاس ایسی بھی ہے جو کہتی ہیں کہ شب قدر کو آخری دس راتوں میں تلاش کرو لہٰذا شاید آج کی اس دعا کے لیے شب قدر کی فضیلت کو سمجھنے کی دعا کی گئی ہے دوسرا مفہوم جو ہمارے پاس ہے وہ مشکلات سے دوری کی درخواست اور تیسرا اہم مطلب خدا سے عذر قبول کرنے اور گناہ کی بخشش کی التجا اور آپ غور کریں مائے خود سازی کے عنوان سے جا آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جا رہی ہیں وہیں کلم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اگر انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے عیوب کو چھپا لے اپنے عیبوں پر پردہ ڈالوا دے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو چھپا ہے وہیں سلسلے گفتگو میں یہ بات باقی رہ گئی تھی کہ رسول مقبول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میری امت کو پانچ توفے ماہ رمضان المبارک میں ایسے عطا کیے ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں کیے گئے چار آپ کی خدمتیں پیش کیے تھے لیکن مرور کے طور پر آپ کی خدمتیں پیش کر دے پہلا توفہ خدا ماہ رمضان میں خاص نظر کرم کرتا ہے میری امت کے اوپر رسول خدا اشارت فرمارا ہے دوسرے پروردگار عالم روزہ داروں کے لیے جنت کو مزین ہونے کا حکم دیتا ہے جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتا ہے تیسرا توفہ روزہ دار کی دہن کی خجبو خدا کے نزدیک مشکو امبر سے زیادہ بہترین خجبو معلوم ہوتی ہے اور چوتھا توفہ کہ پروردگار عالم کچھ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ روزہ داروں کے لیے استغفار کرے اور پانچھوہ اور آخری توفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جو باقی رہ گیا تھا آپ غور کریں وہ توفہ یہ ہے کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ختم نہیں ہوتا مگر یہ کہ پروردگار عالم اس روزہ دار کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے فَإِذَا كَانَ آخِرُوْ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَحُمْ جَمِيعًا کہ رسول کہہ رہا ہے کہ جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو پروردگار اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو آپ غور کریں جس طریقے سے ہم نے ماہ رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی بخش کروالی اور یقینی طور پر حدیث الرسول کے زمنے میں بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا نے کبھی ملائکہ کے استغفار کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کیا تو کبھی آخرے رمضان آتے آتے ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے تو جب یہ بات یقینی ہے کہ ہم رمضان میں بخش دیئے گئے ہیں رمضان میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے تو پھر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ماہِ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو امنے گناہوں سے بچایا اپنے آپ کو امنے گناہوں سے محفوظ رکھا اسی طریقے سے ہم ماہِ رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے اس لیے کہ نامِ عامال صاف کر دیا گیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نامِ عامال کو اسی طریقے سے صاف اور شفاف رہنے دیں اس لیے کہ جب ہم یہ کام ماہِ رمضان میں کر چکے ہیں ایک مہینہ ہم نے گویا ٹریننگ لے لی ہے تو پھر ماہِ رمضان کے بعد مشکل محرح اللہ کیا ہم آج لی یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے یا تو ہم نے روزوں کی اہمیت کو اور روزوں کے مفہوم کو سمجھ کے روزے رکھے یا یہ کہ نہیں روزوں کی اہمیت اور مفہوم کو سمجھا نہیں اور اسی طریقے سے روزے رکھ لیے اگر ہم نے روزوں کی مفہوم کو سمجھا نہیں یعنی بھوکے اور پیاسے تو رہے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا غیبت ہم نے سنی جھوٹ ہم نے بولا گانا ہم نے استعمال کیا اب غور کرے آج بھی بعض لوگوں کے مزاچ پایا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے روزے کو بہلانا چاہتے ہیں جب وہ اپنے روزے کو کاٹنا چاہتے ہیں تو غلط چیزوں کا سارا لیتے ہیں کبھی ٹی وی کے سکرین کے سامنے بیٹھ کر تو کبھی ہیٹ فون کے ذریعے سے گانے وغیرہ میں اپنے آپ کو مصروف کر کے سوچتے ہی ہیں کہ میں اپنے روزے کو بہترین طریقے سے گزار رہا ہوں جبکہ حقیقت ہی ہے روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ روزہ اپنے آزا وہ جوارے کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھنے کا نام روزہ ہے تو اگر ہم نے روزے کی مفہوم کو نہیں سمجھا اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹی وی پر فلم دیکھ کے ہم نے روزہ گزار لیا تو یقیناً اس روزے سے بھوک اور پیاس تو مل سکتی ہے روزہ نہیں ہو سکتا ہم نے ہیٹ فون استعمال کر کے گانہ سن کے اپنے روزے کو بھیلانا چاہا یا گھر میں کسی اور طریقے سے گناہ کے ذریعے سے چاہ کے روزے کو ہم یہ ختم کر لے پورا وقت ہم نے جو ہے وہ موبائل میں سرف کر دیا نہ قرآن دیکھا نہ دعا پڑھنے کی توفیق ہوئی تو یقیناً یہ روزے بھوک اور پیاس تو دے سکتے ہیں یہ حقیقی روزے نہیں ہو سکتے تو پہلے مرحلے میں ہم نے روزے کے مفہوم کو نہیں سمجھا اور صرف روزے رکھے تو مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدانِ محشر میں کتنے ہی ایسے روزے دار ہوں گے کہ جنہیں اپنے روزے کے عوض میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا وہ یہ سوچ کر جائیں گے کہ ہم تو روزہ رکھے گئے لیکن اس دن کے نام عامال میں صرف اس کا بھوک اور پیاسہ ہونا لکھا ہوگا حقیقی روزہ نہیں رکھا ہوگا لہٰذا ہمیں حقیقی روزہ کی ضرورت ہے یا دوسرے مالی علم میں نہیں ہم نے روزے کو سمجھا مفہوم روزے کو سمجھتے ہوئے بھوک اور پیاس کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ ہم نے اپنے کان کو غیبت سے محفوظ رکھا ہم نے اپنے آپ کو ظلم سے محفوظ رکھا ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے رکھا تو پھر یہ روزہ ہمارا حقیقی روزہ ہے ونہا اس کے اگر برخلاف ہم کام کرتے ہیں بھوک اور پیاسے تو ہیں گناہ انجام دے تو میں نے کہا بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہونے والا آپ خود دیکھیں رسول مقبول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت ماہر رمضان المبارک میں اپنے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا رسول کے ایک زوجہ ہے جو اپنے کنیز پر غصہ ہو رہی ہے اور غصے کے علم میں اس نے سب کچھ برا بھلا اسے کہہ دیا رسول گئے کنیز کو اپنی جگہ لگایا زوجہ کو وہاں سے ہٹایا ہٹانے کے بعد دوسری کنیز کو قریب بلایا اور بلا کر کہتے کہ جاؤ اس کے لئے کھانا اور پانی لے کر آؤ زوجہ رسول ہے کہتی ہے رسول اللہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں یہ ماہ ماہ مبارک رمضان ہے اور جیسے سب روزے سے ویسے میں بھی روزے سے ہوں تو رسول نے برجستہ ایک جملہ کہا کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ روزہ یعنی صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہے بلکہ روزے کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان روزے میں اپنے آپ کو ہر طریقے کے گناہوں سے محفوظ رکھے جبکہ میں بھی سن رہا تھا تم اپنے کنیز کو برا بلا کہہ رہی تھی تو اس قدر الفاظ کے استعمال کے بعد کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم اب بھی روزے سے ہو تو رسول کا یہ جملہ خود ہمارے لئے کافی ہے کہ رسول کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ حقیقی معنی میں بھوکا اور پیاس کا نام نہیں بلکہ روزے کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے تو دو باتیں ہمارے سامنے ہوئی کہ اگر ہم نے روزے کے حقیقی مفہوم کو سمجھا اور ماہ رمضان میں بھوکا اور پیاس کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا دوسرے ہم نے یہ بھی سن لیا کہ پروردگار عالم رمضان کے ختم ہونے سے پہلے روزہ دار کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو جب ہم رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور ہمارے گناہ بخش دیئے گئے یعنی ہمارا نام آمال صاف ہے تو اگر ایک مہینہ ہم اپنے آپ کو غیبت سے بچا سکتے ہیں ایک مہینہ ہم اپنی زبان کو گالیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ایک مہینہ ہم اپنے آپ کو چغلی اور بری باتوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو کیا کافی نہیں ہے کہ ایک مہینے میں ہم اس قدر ٹرین ہو جائے اس قدر تحریبیت یافتہ ہو جائے کہ جو ایک کام ہم نے ایک مہینہ نہیں کیا ہے وہ ایک مہینہ کے بعد بھی نہیں کریں گے اگر آج ہم عیبوں سے جو لوگوں کے نگاہ پھرائے ہوئے ہیں اگر آج ہم ماہ رمضان نوارک میں غیبت نہیں کر رہے ہیں اگر آج ہم چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے تو کیا یہ ایک مہینے کی تربیت انسان کے لئے کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے علاوہ یعنی ماہ رمضان کے علاوہ بھی گناہ سے محفوظ رکھے اور اگر ایسا کیا ہے تو بھی روزے سے اور رمضان سے صحیح فائدہ اٹھایا لہٰذا ان باتوں کے لئے ایک اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جس طریقے سے رمضان میں رکھے ہوئے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے رکھے تو سب سے اہم کام ہمارا مستقم ارادہ ہے آج ہی ہم ارادہ کر لیں اے پروردگارہ مستقم ارادے سے اس وقت اٹھ رہا ہوں مستقم نیت کے ساتھ اٹھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے رمضان میں اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھا اس طریقے سے رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھوں گا اور آپ غور کریں پہلی چیز مستقم ارادہ ہو اور دوسری چیز پروردگار سے توفیق مانگئے کہ خدایہ جس طریقے سے تو نے ماہ رمضان میں ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق دی اس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی تو ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم اپنے استقام ارادہ کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکے اور اگر ہم یہ کر لے جائیں تو سمجھنا ہمارا یہ رمضان بہترین رمضان ہوگا جو ہم سے خوش ہو کر بارگاہ خداونی میں کل جب مقام شہود میں اور گوائی میں کھڑا ہوگا تو یہ کہا پروردگارہ اس نے مجھ سے بہت استفادہ کیا اور میرے بعد اپنے آپ کو تبدیل کر کے رکھ دیا لہٰذا بارگاہ خداونی میں دعا گو ہے پروردگارہ جس طریقے سے ماہ رمضان نے گناہ سے بچنے کی توفیق دی ہے ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے گناہ سے بچنے کی توفیق انایت و کرامت فرماؤں وآخرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین